السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سو ہوں گے جی بھائی کافی سارے کمنٹ سیکشن کا سوال آ رہا تھا کہ علی بھائی آپ کا جانور قربانی کا کہاں ہے اور آپ بھی بتائیں کہ آپ نے پرچیزنگ کری بلکل کریے اور پرچیزنگ ایک مہینہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ جانور اپنی جگہ پر صحب ہے آپ کو دکھاؤں گا ہر لیاظ سے ہم منڈی میں کور کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں جانوروں کے بارے میں ریٹس بتاتے ہیں سیکشن میں ضرور بتائیں کہ جانور کی ورث اور جانور کی ویلیو اور میٹ وغیرہ میں جو ہمارے سوال ہوتے ہیں اکثر بیپاری سے چیزیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو سب میں جانور دکھاؤں گا تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے پرچیز کیے وے بچڑا بہت اگریسی وے بچڑے کو بھائی ہم نے زیادہ گمائے نہیں ہے ہمیں تو تھوڑی بہت مایوسی ہے کہ بچڑے کو گمائے نہیں ہے کیونکہ بھائی وہ بچڑا بہت شرارتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو کہ بچڑا کیسا ہے اور کس طریقے کی ہم نے پرچیزنگ کری ہے ویورز یہ ہے فائنلی ہمارا بچڑا قربانی دو ہزار بائس اس کو میں پہلے کھڑا کرتا ہوں ابھی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو سیڈ ہے ابھی اس کو جیسے آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ کافی اگریسیو ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ابھی اس کی نت کی نکل بھی ہم نے دوبارہ اس کی ایک چینج کری ہے دو مورے تھے ایک مورہ ہم نے نکال کے اس کو پکا کروایا ہے اس نے کافی نقصان بچایا ہے یہ بائکوں کو گرایا ہے یہاں پہ گھر میں دوسرا یہ ہے کہ یہ سب ہم نے پکا کیا ہے کیونکہ جب لائے تھے اس کے دوسرے دن یہ بچڑا باگ چکا تھا رات کو ساڑھے گیارہ بجے جو کہ ٹیڑھ دو بجے ہم اس کو پکڑ کر لائے تھے اور اس نے روڈ پہ بھی دو تین لوگوں کو نقصان بچایا ہے فیلال ابھی یہ جگہ پہ کھڑا ہوئے تو سیڈ ہے دانہ وغیرہ میں خود رکھتا ہوں یہ دیکھ سکتا ہے ہاں تو پائنلی اس کی ڈیمانڈ کی جاری تھی اور کتنے میں میں نے اس کو پرچیس کیا ہے تو اس کے لئے ویٹ کرنا پڑے گا یہ ضرور بتائیں گے کہ اس کو میں نے ملیر منڈی سے پرچیس کیا ہے ایک مہینے پہلے کیونکہ زائر سی بات ہے اید الہزہ پہ جانوار لائنس کی خدمت کریں تو اس کا سواب ملتا ہے بلکل اینڈ ٹائم پہ خریدنا بھی میں تو اس کو نہیں سمجھتا کہ خدمت تک کا موقع نہیں ملے اور جن کے باتے سپیس نہیں ہے ان کے لئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ بلکل لاشٹ میں سکتے ہیں باقی جن کے پاس سپیس وغیرہ جیسے میرے پاس یہ چھوٹی سپیس ہے یہاں پہ میں اپنا شوق کرتا ہوں بگروں وغیرہ کا تو وہی جگہ میں نے اس کو دی ہے باقی بارش کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف کھڑے ہوں گے تو یہاں پہ بارشی بارشی اوپن ایریہ پورا ٹوٹل ٹھیک ہے تو یہ اس سامنے چھوٹا سا بنایا تو یہاں پہ تو الحمدللہ ادھر تک تو پانی ہے باقی اس کے اگر اندر جائیں گے تو یہاں پہ بلکل سیو ہے بچڑا پانی تھوڑا بہت آتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں آتا جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا شوک ہے باقی اللہ باقی شوک میں اضافہ کر رہے ہیں تو شوک مزید آگے بڑھائیں گے بھی اور آپ کی شوک میں بھی اضافہ کریں گے تو کیوں سے کرتا ہوں بلکل وہی سوال آپ نے کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے کہ بھائی میٹ ویٹ میں کیسا ہوگا اور کیا اس کی ڈیمانڈ کی جاری تھی اور کہاں تک یہ ہم نے فائنل سودا ہوا ہے ڈیمانڈ تو نہیں یہ سمجھیں بس ہم جگہ پہ پہنچے تھے تو دو بندے اس کا سودا کر رہے تھے اور تیسرا میں خود تھا اپنے والد سب کے ساتھ تو بس میں نے جا کے اتنا تو آئیڈیا تھا کہ میٹ ویٹ میں کیسا ہے اور کیا اس کی ڈیمانڈ منڈی میں کی جاری ہے اور کہاں تک سودے ہو رہے ہیں اتنا تو الحمدللہ آئیڈیا ہو چکا ماشاءاللہ باقی نافع جھالر میں اس ٹریٹ کوہان میں یہ بچہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی کمر وغیرہ یہاں تو جگہ پہ اپنی سیٹ کھڑا ہے باقی جگہ سے آگے پیچھے کٹھتے ہیں تو بہت یہ اگریسیو ہو جاتا ہے شور شرابے سے گھبراتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا فیس روپ میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہی گھبراتا ہے جیسے گاڑی وغیرہ آگئے ہیں بلتا مالیش وغیرہ آگئے ہیں پیار وغیرہ آگئے ہیں یہ دیکھیں اسی بیگ بھی میں دکھاتا ہے پیجے میں اس طرف جاؤں گا تو یہ یہاں پر آ جائے گا آہ 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 اس سے میں زیادہ ہوتا ہے یہ کبھی کا بات باقی تو سیڈ ہے بھائی آپ لوگو بھی فرمائش پہ یہ میں نے فائنلی بچڑا دیکھا دیا آپ لوگو بھائی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے کہ بھائی کتنے تک کا یہ سودا ہونا چاہیے ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل شریف ہے بھائی دو ٹائم اس کو ونڈا دیا جاتا ہے ایک سبگر ٹائم اور ایک اسر سے مغرب کے درمیان بھائی یہ پورے دن ریسٹ کرتا ہے ونڈا ہر بندگ اپنا اپنا ہے تو ہمارا بھی اپنا ونڈا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں داتوں میں دو ہے اور جوان بچڑا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میں آپ کا ویٹ کروں گا ڈیمانڈ بھی بتانی ہے قیمت بھی بتانی ہے کہ منڈی کے ساب سے کتنے تک کا ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں بچڑی بیک اور بہت شائننگ ہے اس میں جس میں کہ ہم نے اس کو تیل بغیرہ نہیں دیا سوکھے ونڈے پہ رکھا ہے گیلا بھی نہیں ہے جتنا اچھا بیفور کی میرے پا ویڈیو نہیں ہے کیونکہ بیفور میں جب یہ آیا تھا تو کافی اس نے نقصان پچھایا تھا میں نے کوشش کری تھی بیفور بھی ہونا ہوں گا اور ایک مہینے کا ریزرڈ بھی دیکھیں گے لیکن وہ بنا نہیں پایا تو فائنلی میں نے لاسٹ میں یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ آج ہے چانبات کلح عید تو آپ لوگ شوق میں تو اضافہ کرتے ہیں لیکن ہمارا جانور بھی ماشاء اللہ کل یہ اللہ پاک کی رام ہو جائے گا اور کافی سارے لوگ مایوس ہوں گے جنہوں نے شوق کیا ہے اور جانور پالے ہیں اور پرچیزنگ کریے خدمت کریے ان کو زیادہ دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر یہ نہیں ہوتے تو آج ہم دنیا ہی نہیں ہوتی کیونکہ یہ بولتا ہے مالش کرو پیار کرو یہ دیکھ سکتا ہے اس کے ہاتھ مارو تو شائننگ بلگل پوری خال میں شائننگ آجاتی ہے یہ دیکھ سکتا ہے جہاں جہاں میں گموں گا وہیں وہیں یہ بچڑا گم جاتا ہے میں اس کی میٹ ویٹ کی بات کروں تو بلگل بھی نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگو نہیں بتانا ہے کیونکہ اکثر ہو بیچتا ہے میں خود ہی ویڈیو میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ میٹ ویٹ میں ایسے بڑھ جائے گا اور اتنی ڈیمانڈ اور یہاں تک سہی ہے باقی یہ ساری باتیں میں آپ کو پچھوڑتا ہوں ویڈیو اپلوڈ کے بعد یہ سارے کمیٹ سیکشن میں جو بتایا گا تو میں مان جاؤں گا کہ وہ بندہ ایکسپٹ ہو چکا ہے ہماری ویڈیوز دیکھ کے تو تو ویورز ویڈیو کو فائنلی کلوس کرتے ہیں سامنے رہتا ہے آنکھوں کے تو مجھے اتنا خاص نظر نہیں آتا کہ کتنی اس کے اندر بہتری آئی ہے باقی جتنے بھی میرے دوست ہیں اور جتنے رشتے دار ہیں انہوں نے بولا ماشاءاللہ بھائی بچڑے میں تو کافری بہتری آ چکی ہے ماشاءاللہ جیسا آپ لے کر آئے تھے ایسا تو بچڑا نہیں ہے کیونکہ کوکے وغیرہ تھوڑی سی اندر گئی ہوئی تھی ابھی یہ پورا پروپر یہ سیٹ ہو چکا ہے بچڑا اپنی جگہ پہ تو چاہتا دو تین مہینے پہلے لاتا خدمت کرتا لیکن اللہ بھائی نے ایک مہینہ دیا خدمت کا اس میں بھی ہم نے برپور خدمت کر کے اس کو مینٹین کیا باقی اگر یہ شریف ہوتا تو بھائی میں اس کی واک بھی دکھا تھا اس کو پروپر طریقے تو شوٹ کر کے ویڈیو اپلوڈ کرتا لیکن یہ اس طریقے کا بچڑا نہیں ہے میں نے اس کو ایک دو بار بار نکال دیکھیں اپنا نقصان ہو جائے کسی دوسرے کا نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے تو کوشش میری یہی تھی کہ بھائی اس کو میں بچڑے کو اندر ہی بنا رہن دوں کیونکہ اس نے کافی نقصان پچھایا گاڑی وگر کو جگہ وگر تھوڑی ہماری ڈیس بیلنس کر دی اس نے اور یہ بائی وگر کو بھی کافی نقصان پچھایا تو اپنا نقصان کی خیر ہے باگی دوسرے کی جان اور مال کو نقصان نہ ہو تو اس لیاس سے میں نے اس کو بار نہیں نکالا تو یہ دو ہیڈر بائیس کی قربانی کا بچڑا ہے دو ہیڈر اکیس کی قربانی کی بچڑے کی میں نے ویڈیو نہیں بنایتی تو اس کی ویڈیو میرے پاس ہوگی تو وہ بھی ضرور اپلوڈ کروں گا تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں دیکھیں یہ شوک نہ ختم ہونے شوک ہے کافی شوک انہوں کے دل ٹوٹیں گے کیونکہ عید الازبہ جب جانور قربان ہوتے ہیں تو شوک کو منٹین کرنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں ہم آپ کے شوک میں مزید اضافہ کریں گے اور دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہوتی جاتی ہے تو پانچ دیس نظار کے سودے میں یا دو تی نظار کے فرق میں سودا نہیں چھوڑنا چاہیے اگر دل پر چیز لگ جائے تو یہ میرا ایک میسیج تھا تو الحمدللہ میں نے بھی پورا راؤن راؤن فگر میں سودا کیا تھا تو کمنٹ سیکشن میں میں ضرور بتاؤں گا لیکن پہلے میں کمنٹ دیکھوں گا آپ لوگ کے اس کے بعد میں ایک میسیج چھوڑوں گا دیمانڈ وید سودا میٹ ویڈ میں بھی بتانے آپ نے کہ بھائی میٹ ویڈ میں کیسے بیٹھے گا ویسے تو میں آپ کو دور سے بھی دکھا چکا ہوں بچڑے کو ایک دفعہ پھر میں بیک سے دکھا دیتا ہوں بچڑے کو یہاں سے دیکھ لیا یہ میری ہائیٹ تو آپ لوگوں نے دیکھی جو لوگ میں جان چکے میرا بلکل سی رش کھوا ہے اسی کے ساتھ یہ اس کی پوڈ ہے پھروں گا تو اس کو پیار تو یہ بلکل سٹریڈ لیڈ جائے گا زمین پہ بچوں اگر اسے بے فرینلی ہیں دو دانت بچڑا ہے ماشاءاللہ نافع جھالر میں بھرپور ہے یہ دیکھ تو ویوورز فائنلی ویڈیو کو انڈ کر چکا ہوں دو تین باتیں امپورٹنٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی دیکھیں جی بات ساری یہ کہ ایکسپرٹ تو ہر بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی اگر بول دے کہ بھائی میں ہنڈرڈ پرسنٹ ایکسپرٹ ہوں یا ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ ایکسپرٹ ہوں یہ اس کی بول ہے کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کھا بھی ہوتی ہے ہاں اگر تجربہ ہوتا تو اس کا ایکسپریئنس کی بنیاد پر تجربہ ہوتا ہے کہ اس نے سال لگایا دو سال لگایا تو اس بنیاد پر تجربے کی بنیاد تو وہ آپ کو قائد کرتا ہے ٹھیک ہے باقی رہی بات دوسری کہ دیکھیں سانس والی چیز کی تو کوئی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا جیسا بھی لمپی ڈیزز کا معاملہ ہے کافی سارے جانور ایفیکٹڈ ہوئے میں علاقوں میں اور کافی سارے میسیجیز بھی آئے رہے ہیں تو میں نے جتنا کہا لوگوں سے کہ بھائی دیکھو کو ساف ستری رکھیں جو اس کی دھوم ہے ٹیل یا تو اس کی ٹیل پہ آپ بان دیں تو پلاسٹک کا کیونکہ اس کی دھوم ہے نا مثال کی طرح اس نے دھوم ماری یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں دھوم ماری تو وہ ہی دھوم وہ اس کے پیک سائٹ پہ مارے گا تو یہاں کے جرس ہی ماں پرورڈ آ جائیں گے دانیں پھیلتے رہتے ہیں جسم پہ تو یہ ایک کوئنٹ تھا جو میں نے آپ لوگوں جو میں نے باقی دوستوں کو بھی بتایا تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو زمین جہاں پہ جانور بناوا ہے اس کو آپ صاف سترہ رکھیں دیسری بات میں آپ کو بتا جائیں چلوں کہ دیکھیں بھائی لمپی ڈیزیس کا معاملہ کیا ہے لمپی ڈیزیس کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی ایک وائرس ہے یہ ٹھیک ہے ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے سے تیسرے کو یہ بیسیکلی ایک الڈجی ہے جسے کہتے ہیں جانور میں سوائلنگ آجاتی ہے سوژن آجاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کافی بیمار ہو جاتا ہے اور بلکل انڈ پہ چلے جاتا ہے جہاں پہ اس کا کوئی بچنے کا کوئی حال نہیں ہوتا آٹے میں نمک کی برابر ہیں جنہوں نے پروپر ویکسینیشن کروائی بھی ہے جانور اوکی اور ان کے جانور سیٹ ہیں جیسے کہ میرے پاس بھائی کسی نے بولا کہ میرا جانور آپ یہاں پہ بان لیں تو میں نے اس کے معادرت کری کیونکہ یہ وہی ہے کہ بھائی ایک سے دوسرا کھڑا ہوگا تو اس کو الیڈجی لگی تو الحمدللہ میں نے اپنے جانور کو اکیلہ ہی بانا ہے اور فل کوشش کری فل جیسے میرے کو مارکٹ میں ریبورٹس وغیرہ نظر آتی تھی معاملات نظر آتی تھی میں نے اپنی سیفٹی خود کریے بھائی وہ خود ہی گناہ پڑتی ہے ٹھیک ہے کوئی اتنا بڑے روکٹ سائنس نہیں ہے جسا ہم اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں بلکل اسی طریقے اپنے جانوروں کی ہائیجین کا بھی خیال کرے ہیں تو الحمدللہ آپ کے جانور سیف رہے گا جانوروں کو اپنے شوق پر قربان کر دیا جسے کہتے ہیں بھائی واقعی جو وندہ کھلایا جاتا ہے کھی تیل مکھن یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں بھائی یہ سب لوگ کہنے کی بات ہوتی ہیں لیکن شوق میں آپ سونے کا نیوالہ بھی کھلا دیں تو کام ہے جب شوق آجائے دل پہ دل سے لگ جائے دماغ پہ تو اس کا فرائنڈ نہیں ہوتا تو الحمدللہ وہ ریزرل بھی سامنے نظر آتے ہیں تو مو سے سب ماشاء اللہ ہی نکلتا ابھی تو کافی سارے لوگ کے دل ٹوٹیں گے کل جب قربان ہوں گے جانور جنہوں دل سے پالیں اپنے جانور ان کے لئے خاص طور پر یہ میسیج ہے کہ بھائی گھبرائیں مند انشاءاللہ اللہ اللہ بھاگ نے چاہا تو بچڑا ملے گا اور اس سے اچھے بچڑے کی خدمت کا موقع بھی ملے گا تو ویڈیو کمینٹ کرتے ہیں یہ تھا میسیج تو یہ میرا بچڑا ہے اس کا لازمی آپ نے بتانا ہے میٹ ویڈ اور کتنے مصودہ بنائے ملیر منڈی سے اور کیا ڈیمانڈ کی جاری تھی تو اس چیز کا میں ضرور بیٹ کروں آفٹر آل ملتے آپ سے نیکس ویڈیو اللہ حافظ